موسیقی اسلام علیکم اور بیلکم ٹو ایڈی سپورٹس پریزنسر پی ایس ایل کا چھکا آج دوسرا سیزن ہے اس کا اور ساتھویں اپیسوڈ ہے اس شوہ میں ہم ہمیشہ پاکستان سپر لی کے حوالے سے ایکسائٹیڈ اپ ڈیٹس لاتے رہتے ہیں تو جو نئے لوگ ہمارے ساتھ جھڑ رہے ہو وہ سبسکرائب بھی کرلو اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کرلو تاکہ جو بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں پاکستان سپر لی کے بارے سے آپ کو سب سے پہلے اسی چینل پر ملتی ہے ہمارے پرانے ویورز اس چیز کے گواہ بھی ہیں اور نئے ویورز آپ سبسکرائب لازمی کرلو تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیوز ملیں سب سے پہلے پاکستان سپر لی کے بارے سے اسی چینل پر ملے گی تو آج جو ہم فہرست پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں بدا کہ یہ فہرست بھی کسی دوسرے چینل پر آپ کو نہیں ملے گی اور نہ ہی کسی نے آپ کو آگے آ کر دینی ہے اتنی جلدی تو آج جو میں اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں میں آپ کو گرانٹی سے کہہ رہا ہوں 90 سے 95% یہی پلیئرز ہوں گے جو کہ ریلیز ہونے جا رہے ہیں ایک کا دکھا پلیئر جو ہے وہ تین شاہد ریٹین کر لیں لیکن باقی تمام پلیئرز جو ہیں وہ اس میں سے ریلیز ہو جائیں گے 69 پلیئرز کی فہرست آج میرے پاس موجود ہے جس میں 14 کھلاری سامبار یونائٹی کے ہیں 10 کھلاری کراچی کنگز کے ہیں 11 کھلاری لاہور کلندر کے ہیں 10 کھلاری ملتان سلطان کے ہیں 12 کھلاری پشاوز ایلمی اور 12 کھلاری کوئٹا گلیڈیٹر کے ہیں جو کہ ریلیز ہونے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس سے پہلے میں ایک کا ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ پلیئرز آٹومیٹیکلی ریپلیسمنٹ راپ میں پک ہوئے تھے اور وہ ریلیز ہو چکے ہیں جب دوسرا منہلہ شروع ہوا تھا تب جو کھلاری پک ہوئے تھے وہ ریلیز ہوئے تھے تو ان کھلاریوں کی فہرست بھی آپ ہمارے چینل پر پہلے جا کر دے سکتے ہیں اور جو یہ فہرست ہے اس کا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس ٹریم کے کون کون سے کھلاری جو ہے وہ باہر ہونے جا رہے ہیں تو مزید دسکشن آگر آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی فالو کر سکتے ہیں جو کہ ایڈ در ایٹ ادنار مطلوب 5 ہے اس پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ میں سے کافی زیادہ لوگ فیس بک کا بھی پوچھتے ہیں اور ویڈ ساب نمبر پوچھتے ہیں باقی میں اتنا زیادہ یوز نہیں کرتا ایکٹیو میں ٹویٹر پر ہوں آپ مجھے ٹویٹر پر فالو کریں میں وہاں پر آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے جو فہرست ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ سے جن کے جو کھلاری ہیں سب سے زیادہ کھلاری جو ہے ان کے پاس موجود ہیں جو ریلیس ہونے جا رہے ہیں اس میں حسین طلط موسیٰ خان فواد احمد پاول سٹرلنگ علی خان زیشان زمیر حسن علی ففٹی ففٹی چانسی سے ان کے کے ریلیس ہو جائے یا پھر ریٹین ہو جائے لیویس گریگری ہے فل سالٹ روحل لزیر ریس ٹوپلی احمد صفی عبداللہ کرس جورڈن اور آکیب جعوید یہ وہ چودہ کھلاری ہے جو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم ریلیس کرے گی اس میں حسن علی کا جو نام ہے میں ابھی اسے ففٹی ففٹی رکھ رہا ہوں کیونکہ شاید وہ ریٹین بھی ہو جائے اور شاید ریلیس بھی ہو سکتے ہیں ان کا ابھی کنفرم نہیں ہے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ ہمیں ریلیس ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے اس کے بعد اب ہم کراچی کینز کی اگر بات کہیں تو کراچی کینز کے ڈین کرسٹن ہے چڑھوک والٹن جا پھر جوئے کلاک ان دونوں میں سے ایک ریٹین ہوگا اور ایک کھلاری جو ہے ہمیں ریلیس ہوتا ہوا دکھائے دے گا اس کے علاوہ دانش عزید زیشان ملک قاسم اکرم نور احمد آباس افریدی کولن امیرم آمر یامید اور وقاس مقصود یہ وہ دس کھلاری ہوں گے جو کہ کراچی کینز کے ٹیم ہمیں سیزن سے پہلے ڈرافٹ میں بیٹھتے ہوئی نظر آئے گی اور ان کھلاری کو ریلیس کر دے گی اس کے بعد اب لاہور کلندر کی بات گئے تو لاہور کلندر بہت سے زیادہ لوگوں کی فیورٹ فرنچائز ہے تو اس پر بات کریں گے ان کے گیارہ کلاری جو ہے وہ ریلیس ہونے جارے ہیں جن میں آپ کو بتائیں تو سندیب پلامیچا نے سلمان مرزا ٹوم ایبل زیشان اشرف آگا سلمان محمد فیزان ماز خان محمد زید جوڑ ڈیلی احمد دانیال اور دلبر حسین یہ وہ گیارہ کلاری ہوں گے جو کہ لاہور کلندر کی ٹیم ریلیس کرتے ہوئے نظر آئے گی آپ کی فیورٹ ٹیم کونس ہی آپ نے نیچے کمیل باکس میں ضرور بتانا ہے اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اپنی فیورٹ ٹیم کے کون سے کھلاری ہیں جو کہ ریلیس کرنا چاہتے ہیں آپ اچھا اصلا میں چاہتے ہیں کہ ان کی پرفارمس اس طرح کی نہیں تھی کہ انہیں ریٹین کرنا چاہیے آپ نے یہ کمیل باکس میں ضرور بتانا ہے اب اگلی فرنچائز کی بات کریں تو ملتان سلطان کی ٹیمز آتی ہے جو کہ سب سے پہلا نام وہ سب سے بڑا نام ہے وہ شاید مانا فریدی کا ہے کیونکہ بہت زیادہ خبریں ہیں کہ شاید مانا فریدی کوئٹا گلیڈیٹر میں جائیں گے تو شاید مانا فریدی کو ریلیس کرنا ہی ہوگا ملتان سلطان کو اس کے علاوہ سوہیل تنمیر جیمز وینز کرس لین سوہیل خان اسی طرح سوہیب اللہ آدم لت محمد عمر عمران ہان اور کارلوس بریتھویٹ یہ وہ دس کھلاری ہوں گے جو کہ ہمیں ملتان سلطان کی ٹیم میں اگلے سال کھرتے ہوئے دکائی نہیں دیں گے یہاں پر شاید آفریدی کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں ہیں کہ وہ کوئٹا گلیڈیٹر میں جائیں گے تو ان کو ریلیس کرنا ہوگا اور کچھ ایسے پلیئر سے جسا کہ جیم سوینس ہیں جنہیں وہ چاہیں گے کہ ریٹین کریں لیکن ان کی اویلیبیلٹیز اور جو ان کی اویلیبیلٹی کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کیٹیگریز ہیں ان کو اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ انہیں مجبوراً ریلیس کرنا ہوگا لیکن ان میں سے کچھ ایک عدد کھلاری جو ہے دوبارہ اس ٹیم میں آ سکتا ہے جو کہ پی سی بی نیا رول لا رہا ہے اٹی ایم کارٹ کا اس کے ذلیے اب اگر ہم پشاور زیلمی کی بات کریں تو پشاور زیلمی کے بارہ ایسے کھلا رہی ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹیم میں جو ان کی پشاور زیلمی کی ٹیم ہے ٹیم انیجمنٹ ہے وہ انہیں ریلیز کر رہے گی اور ریٹین نہیں کریں گے جس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ وکار سلام خیل ہے اس کے بعد ٹوم کالر کٹمور ہیں لیم لیونگ سٹون کو یہ ریٹین کرنا چاہیں گے لیکن ان کی اویلیبیلٹی کا ایشو بن سکتا ہے جس کی وجہ سے لیم لیونگ سٹون کو بھی ریلیز کرنا ہوں گا اس کے علاوہ اماد بٹ امید آصف امام الحق محمد عمران محمد عرفان عبرار رحمت محمد عمران روی بپارہ محمد آمیر خان یہ وہ بارہ کلاری ہوں گے جنہیں یہ ریلیز کریں گے آپ میں سے کچھ لوگ ایسا سوچے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے ناموکوں میں ریلیز کر رہا ہوں تو ایسا ہی ہے ریلیز ہوں گے کیونکہ جسا لیونگ سٹون کا نام ہے کرس لین کا نام ہے جیلز ونز کا نام ہے ان پلیئرز کی اویلیبیلٹی کا ایشو بنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوکل پلیئرز کو ریٹین کریں جو کہ آپ کو ہمیشہ اویلیبیل رہتے ہیں لیکن فورن پلیئرز کبھی آبیلیبل ہوتے ہیں کبھی نہیں تو زیادہ دا ٹیمز چاہتی یہی ہوتی ہیں کہ جو ان کے کور پلیئر ہیں انہیں تو وہ ریٹین کر لیتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کو لیکن جو عام پلیئرز ہوتے ہیں انہیں زیادہ تر وہ ریلیز کرتے ہیں تو اس لیے انٹرنیشنل پلیئرز اور بڑے پلیئرز ہمیں ریلیز ہوتے ہوئے ہمیشہ ہی نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی اویلیبلیٹیز کا ہمیشہ ایشو بنتا ہے اس کے بعد اگر اب ہم اگلی فرنچائز کی بات کریں تو وہ ہے کوئٹا گلائیٹر جن کے بارہ گلاری جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کرس گیل سب سے بڑا نام ہے کوئی ٹیم پہلے پہلے تو جا بجیز کے پاس یہ چلے جاتے تھے انہیں فائدہ ہوتا تھا اور وہ ریلیز کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن آپ ہاتھ سال اس طرح کے پلیئر جو ہیں وہ اپنی فرنچائز چینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس اس سیاقی نہیں ہوتی لیکن ایک بڑا نام ہونے کی وجہ سے وہ لیگز میں کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے لئے ٹوم بینٹن اسمان شنواری کیمرن ٹیلپورٹ کیس احمد عبدالناصر سائم عیوب عریش علی خان ڈیل سٹین اسمان حان انور علی حسان حان یہ وہ نام ہوں گے جو کوئٹا گلائیٹر کی ٹیم سے ہمیں ریلیز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو پلیئرزیں ریلیز ہونے جا رہے ہیں اس میں سے میں آپ کو پھیدے ایک بار کہتا ہوں گے گارنٹی کے ساتھ آپ جب پلیئرز ریلیز ہوں گے تب بھی یہ ویڈیو دیکھ لینا کہ ان میں سے نانٹی سے نانٹی فائیو پرسنٹ پلیئرز ریلیز ہوں گے اگر ان ٹیموں میں جو بھی چھے فرنچاز ہیں ان میں اگر کوئی زیادہ زیادہ پلیئرز ریٹین ہوئے تو پانچ سے چھے پلیئرز ریٹین ہو جائیں گے یہ سکسٹی نائن کی جو میں نے فیرس آپ کو پروائیڈ کیا ہے ان سکسٹی نائن پلیئرز میں سے آپ کو صرف پانچ سے چھے پلیئرز ریٹین ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں باقی تمام پلیئرز وہ ریلیز ہو جائیں گے کیونکہ ان پلیئرز کی یادہ پرفارمس اس طرح کی اچھی نہیں ہے یا پھر ٹیمز ان کو ریلیز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ان کی اویلیبیلٹیز کی وجہ سے یا پھر ایک آپشن ہوتا ہے کہ جب ان کی کیٹیگریز اپ ہو جاتی ہیں سیلور والے گولڈ میں چلے جاتے ہیں گولڈ والے ڈائمنڈ میں چلے جاتے ہیں ان کے ڈومیسٹک میں پرفارمس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کھلاریوں کو ریلیز کرنا پڑتا ہے تو یہ سکسٹی نائن پلیئرز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ریلیز ہوں گے اس سے پہلے تیس کھلاریوں کی پہلی سامہ آپ کو پہلے ہی پروائیڈ کر چکے ہیں جو کہ ہمیں ریلیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ کنفرم تھے کہ وہ ریلیز ہوں گے ان کھلاریوں میں سے ایک کا دکھا چینجنگز ہو سکتی ہیں باقی یہ کھلاری جو ہے آپ کو میں گرنٹی کے ساتھ کھلار ہوں کہ یہ ریلیز ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اور شو آج کا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکار کرنا اور بیل گرنٹ کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنوالے جن میں اپلوڈ کرو وہ آپ تاکہ کسی طرح جلدہ جل پہنٹی رہے